لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالی نے شہداء کے بارے میں بھی قرآن میں فرمایا ہے کہ انہیں مردہ نہ کہو یہ زندہ ہیں اپنے رب کے ہاں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور انبیاء کے ہاں کے بارے میں بھی احادیث مبارکہ میں یہی ہے کہ انبیاء اپنی قبور میں اپنے جسد کے ساتھ زندہ ہیں اور روح اور جسد کے ملاب کے ساتھ زندہ ہیں اور انہیں بھی رزق دیا جاتا ہے تو کیا حیاتِ انبیاء اور حیاتِ شہداء بعد از وفات ایک جیسی ہے یا ان میں فرق ہے دیکھیں جناب بعد از ویسال نبیوں کی زندگی شہیدوں کی بعد از شہادت زندگی کی طرح صرف معنوی اور روحانی نہیں ہے بلکہ ان کی زندگی جسمانی حقیقی اور دنیاوی ہے شہید کو تو صرف ایک حکم شرعہ پر عمل کرنے سے درجہ شہادت کے بعد قبر میں زندگی ملی اور انبیاء کرام علیہ السلام بالخصوص ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تمام دینی احکام و عمال کے اصل بھی ہیں ان پر عامل بھی ہیں اور پوری شرعہ کا خلاصہ اور جامع بھی ہیں بلکہ جن کا ہر لفظ شریعت ہے ان کی زندگی مبارک کا بعد از ویسال مبارک کیا مقام و مرتبہ ہوگا یہ ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے شہداء اور انبیاء کی بعد از ویسال زندگی مبارکہ میں زمین و آسمان کا فرق ہے شہداء کی زندگی تو صرف مانوی اور روحانی ہے جبکہ حضور پرنور کی زندگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعد از ویسال حقیقی ہے اور دلیل یہ ہے کہ دیکھیں نبی کی بیویاں دوسرے سے نکاح نہیں کر سکتی ہیں جبکہ شہید کی بیوی عدد گزارنے کے بعد عقد ثانی کر سکتی ہے دوبارہ نکاح کر سکتی ہے شہداء کا ترکہ اور ورثہ تقسیم ہوتا ہے لیکن انبیاء کا ترکہ اور ورثہ تقسیم نہیں ہوتا شرعی قوانین سے یہ دو باتیں ہی کافی ہیں اس بات کی طرف دلیل کے طور پر کہ شہداء کی حیات بادس شہادت اور انبیاء کی حیات بادس وسال یہ دو الگ الگ مراتب ہیں انہیں ایک ہی مرتبے میں نہیں گردان نہ چاہیے ان کی کیفیات بھی الگ ہیں مدارج بھی الگ ہیں تمام انبیاء کرام کی حیات بادس وسال یہ متفق علیہ ہے اس میں تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنی کم علمی میں بات کرتے ہیں تو گویا ان کی حیات ایسی ہے کہ اپنی نورانی قبروں میں اللہ کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں لذتیں حاصل کرتے ہیں سنتے ہیں دیکھتے ہیں جانتے ہیں کلام فرماتے ہیں سلام کرنے والوں کو جواب دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے تصرفات بہت زیادہ ہیں اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی اب حدیث مبارکہ سے بلکہ کئی واقعات آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ انبیاء کرام کا ایک ہی آن میں کئی جگہ پر موجود ہونا اچھا مدارج النبوہ میں ایک روایت آتی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں بہت ہی خوبصورت روایت ہے اور روح پرور روایت ہے اور اس بات کو بڑے واضح کرنے والی روایت ہے جس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے قثم قثم ابن عباس حضور پرنور کی قبر انور سے باہر آنے والے میں سب سے آخری ان سے مروی ہے کہ جس نے قبر انور میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری دیدار کیا وہ کہتے ہیں وہ میں تھا میں نے قبر انور میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبحائے اقدس متحرک ہیں اللہ اکبر دہن اقدس کے آگے میں نے اپنے کان لگا دیئے میں نے سنا کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے تھے ربی امتی امتی اللہ اکبر اللہ اکبر امام اہل سنت حضرت علامہ سید احمد سعید قازمی رحمت اللہ علیہ یہ واقعہ درج کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں مقالات قازمی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چالیس پر کہ اس روایت کے بعد کسی مجادل کو یہ کہنے کا موقع نہ رہا کہ قبض روح کے بعد ثبوت حیات کے لیے خاص حضور کے متعلق کوئی دلیل موجود نہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ علیہ وسلم اسی طرح حضرت علامہ قازمی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور پرنور صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے منصب کے اعتبار سے رسول ہے اور تمام انسانوں اور مخلوق کی طرف اللہ کے رسول ہے قرآن فرماتا ہے کہ قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ اے محبوب فرما دیجئے کہ اے تمام انسانوں میں اللہ کا رسول ہوں تم سب کی طرف تو یہ بات تیشدہ ہے کہ رسالت رسول اور مرسل الیہ کے معبین ایک علمی اور عملی قسم کا مقصوص رابطہ ہوتا ہے جس کے بغیر رسالت کا کوئی تصور قائم نہیں ہو سکتا بارال اس پر علماء کرام نے بہت تفصیلات جمع کی ہیں میں نے آپ کے جو ہے سامنے ان میں سے چند باتیں رکھی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم مقام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سمجھیں تو کیا ہم تو اس سے قاسر ہیں اس کی تعظیم عطا فرمائے کہ حب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ تعظیم محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو تو ساتھ ساتھ ایمان میں وہ درجات کی بلندی نصیب ہوتی ہے جس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے ایمیل ایڈریس پر آپ مجھے ایمیل کر سکتے ہیں اسی طرح آپ ہمارے ٹوٹر کے اکاؤنٹ کو جوائن کر سکتے ہیں انسٹرگرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی آپ ہمارے ایک سے زائد پیجز ہیں ایک انگلیش میں ایک اردو میں انہیں فالو کر سکتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی سوال ہے تو آپ یوٹیوب پر بھی بوچھ سکتے ہیں اور ان اور مختلف پلیٹ فارم اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کومنٹ کرنا نہ بھولیں